موسیقی پوری ہونے کے بعد الیکشن سے یاد آیا کہ اس وقت صورتحال جو چل رہی ہے اگر الیکشن ہونے والا ہے اگر اب نہیں ہوتا تو مدد پوری ہوتی ہے تو پھر ہوگا الیکشن اس پہ ہمارے کچھ ایسی آبادی ہیں جس میں لاہور کے اندر پی پی وان ففٹی ایٹ کا علاقہ ہے جس میں یوہان آباد ایک مین وہاں کا ایریا ہے کرسچن کمیونٹی کا اور اس کے بعد نشتر ٹاؤن اٹاری اوان مارکیٹ شاداب کلونی وینس پاک عرب کمایا کمایا گاؤں جو ہے آسف ٹاؤن ایک اور دو اس کے بعد اور بھی کچھ آبادی ہیں جو اسی علاقے میں لگتی ہیں اگر اس کا آبادی کی ریشو کا نکالیں اس حلقے کی بان ففٹی ایٹ کی تو ووٹر کی تعداد کو تقریباً ساٹھ ہزار سے اوپر ہے یہ اگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو ان کا بتانا یہی ہے کہ اس حلقے کا جو ووٹ ہے کرسچن کمیونٹی کا وہ ساٹھ ہزار سے اوپر ہے لیکن اگر یوہان آباد کے اگر بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً چالیس سے اوپر ہے یعنی کہ چالیس ہزار سے اوپر ہے یوہان آباد کے اندر اور باقی جو ملحقہ علاقے لگتے ہیں جو عبادی لگتی کرسچن کمیونٹی کی وہاں پر یہ ہے فنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس دورہ حکومت میں یوہان آباد کے اندر بہت زارا فنڈ لگایا گیا جس میں یوہان آباد کے اندر سڑکے بنائیں گئیں سی وریج کا معاملہ جب پائپ ڈلوائے گئے ترقیتی کاموں کی کر بات کرتے ہیں تو اس حلقے میں جو مین جو اپنا کرسچن کمیونٹی کی جو عبادی ہے یوہان آباد اس جو دورہ حکومت جو پی ٹی اے کیا ہی تھی اس میں اس حلقے میں کافی سارا ترقیتی کام کیا گیا جس میں سڑکیں سی وریج کے پائپ اگر ترقیتی کاموں کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی جو ہے کافی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کام ہونے والا ہے جیسے وینس کی اگر بات کرتے ہیں اس کے بعد دوان مارکیٹ کی اگر بات کرتے ہیں آس اف ٹاؤن ون ار ٹو کی اگر بات کرتے ہیں اور دوسرے بھی جو نشتر ہے اٹاری سروبہ جو ہے وہ اور دیکھا جائے تو معاملات آتے ہیں کہ یہاں سے کینی ڈیٹ بھی کھڑے ہونے چاہیئے اس حلقے سے کیونکہ عبادی بھی زیادہ ہے تو ہم نے جب سروے کیا یون آباد کا طور پہ چلا کہ اس دفعہ جب الیکشن ہوں گی تو یہاں سے آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے اور میں آپ کو فلیکسز بھی دکھاؤں گا جو لگی ہیں یون آباد کے اندر اس وقت جو ہے دو بندے جو ہیں سامنے آ چکے ہیں جس میں ساجد کرسٹوفر صاحب ہیں اور آبد نواب صاحب یہ دونوں بندے جو ہیں انہوں نے اپنی جتنی بھی پینفلیکس ہیں وہ عویزہ کر دی ہیں یون آباد کے اندر اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ ہم الیکشن لڑنے کے تیار ہیں اس حلقے سے اور کچھ سنے میں آ رہا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو الیکشن لڑیں گے لیکن اب سامنے نہیں آ رہے ناظرین میرا یہ پروگرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس حلقے کے اندر ہماری کرسچن کمیونٹی کی تعداہ زیادہ ہے ووٹرز زیادہ ہیں تو لوگ کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم الیکشن کے ذریعے اسیملی میں جائیں اور اپنی قوم کی آواز بنیں تو وہ الیکشن لڑنے کے لئے تیار ہو گئے جس میں جو ہے ابھی جو پینفلیکس جو عویزہ کی گئی ہیں جس میں سارے کرسٹویفر صاحب کی فلیکسز ہیں اور اس کے بعد عابل نواز صاحب کی ہیں اور اور بندے سامنے آ رہے ہیں جن کا ہمیں نام ابھی تک نہیں ملا لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑنے کے تیار ہے میرا خیال ہے کہ اگر اس حلقے سے ہماری کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اگر سامنے آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو کرسچن کمیونٹی کا ووڈ جو ہے وہ ان بندوں کو پڑھے گا جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے کھڑے ہوں گے کیونکہ اس وقت جو صورتحال چال رہی ہے کافی ساری کرسچن کمیونٹی کے جو جماعتیں بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں سیاسی و سماجی وہ اس بات کو گروپوں میں بڑے شیئر کر رہے ہیں کہ سیلیکشن نہیں ہے الیکشن اس میں اگر دیکھا جائے تو اس حلقے کے اندر اگر الیکشن جب آتا ہے تو یہاں سے جو ہیں یہ بندے کھڑے ہوں گے اگر چار پانچ چھ جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں اسی سال سے ووٹ پڑی جائے گا اور اگر وہاں پر مسلم کینڈیٹ بھی کھڑا ہوتا ہے مختلف پارٹیوں سے تو ہماری کرسچن کمیونٹی اگر ایک ہی بن کر اپنے بندوں کو ہی ووٹ ڈالے گی تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بندے سیملی کے اندر آ جائیں گے اور جتنے اگر پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر کافی ساری عبادییں ہیں جس کا ہم سروے بھی کر رہیں گے کہ اس حلقے کے اندر کتنی کتنی بڑی بڑی عبادییں ہیں تو کیا وہاں پر جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ آزاد امید وارد کھڑے ہو سکتے ہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح یہاں پر یوہن آباد کے اندر اچھا یہ سارے کینڈے جو ہیں یوہن آباد سے ہی کھڑے ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی قوم کے لیے کھڑے ہونے کا عظم رکھ لی ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے وہ الیکشن لڑ کے اسیملیز کے اندر جائیں گے تو ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کو جو ہے مل کر ان کے قدم اقدم چلنا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اگر ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں اپنی قوم کے لیے تو ہم اگر پیچھے دیکھتے ہیں مڑھو کے تو ہمارے پیچھے ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں اگر کرسچن کمیونٹی کے لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے تو میرا خیال یہ جیت بھی جائیں گے اگر مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہماری کرسچن کمیونٹی کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں جو ہے جبری مذہب تبدیلی ہے انڈر ایجی میری ایکٹ ہے اور اس کے بعد جابز کا حاملات ہیں اگر کوئی بھی کینڈیٹ ہمارا مقصوص مقصوص نشستوں کے اوپر آتے ہیں تو ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو وہ لوگ جو ہماری کمیونٹی کے جاتے ہیں ان کے پاس وہ یہی کہتے ہیں یار اس کے ساتھ جو جڑے ہیں لوگ یہ وہی کام کروا سکتے ہیں پھر ان لوگوں کو جھوڑا جاتا ہے ان لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے جو ان ایمپی ایز کے ساتھ یا امینے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر کچھ نہ کچھ مدد کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے مقصود نشطوں کے اوپر جب ہمارے ایم پی ایمینے جاتے ہیں اسیملیز کے اندر تو ان کو خود چاہیے کہ ان حلقوں کا وزٹ کریں اور وہاں پر جائیں اور لوگوں کی دادرسی کریں ان سے پوچھیں کیا کیا معاملات ہیں اگر آزاد میدوار کھڑے ہو رہے ہیں اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو ہسٹری میں بھی کافی سارے لوگ آزاد اور امیدوار کھڑے ہوئے تھے اور ون بھی ہوئے اسیملیز کے اندر بھی گئے معاملات اس وقت کچھ اور تھے لیکن اب ووٹر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں اگر جبری مذہب تعلی کی بات کرتے ہیں تو ہماری کرشن کمیونٹی کی تعداد پنجاب کے اندر زیادہ ہے تو یہاں پر انڈر ایج میری ایکٹ اور جبری مذہب تبدیلی کی جو شکار ہیں وہ مسیح کمیونٹی کی بچییں پنجاب کے اندر ہوتی ہیں اگر سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں ہندو کمیونٹی کی بچییں اس کا شکار ہوتی ہیں افسوس سے یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں جو پارلیمنٹیرین جو بیٹھے ہیں وہ پاس جاتے تو ہیں لیکن کہاں تک وہ کام کرتے ہیں یہ تو وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ سانیہ ہوتا ہے اور ہم لوگ اس خبر کو جب بریک کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس خبر کو بریک کیا ہے تو آپ ہمیں ان لوگوں سے رابطہ کروا سکے کیونکہ ان لوگوں کی جو رسائی ہے پارلیمنٹیرین کے ساتھ نہیں ملتی تو پھر وہ ہمارے جو ہے سورس کے ذریعے تو پھر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان سے رابطہ کر کے اگر پارلیمنٹیرین ہمارا پروگرم دیکھتے ہیں تو وہ ان سے رابطہ کر لیتے ہیں اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز حکومتے والاتے چلی جائے تو ہم پروگرم کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ کسی پارلیمنٹیرین سے یا کسی ایسے ادارے سے جو اس کا پرکاہم کر رہے ہیں تو اس طرح ان کی سنوائی ہو جاتی ہے اور ہماری کافی ساری بچیے بازیاب ہو جاتی ہیں اور کچھ بچیے نہیں بھی ہوتی لیکن اس میں زیادہ ہمارے پارلیمنٹیرین ان کا اہم رول ہے کہ وہ وہاں پر جائیں ان سے پوچھیں اس کیس کو دیکھیں پھر اس کے اوپر بات بھی کریں تاکہ زیادہ تعداد جو ہوتی ہے ایف آئی آر جب ہوتی ہے تو پھر ساتھ ہی اسی تھانے کے اندر اس حلقے کے نکانہ ماہ آجاتا ہے اس بچی کا کہ اس نے اپنی مزے اسلام قبول کر لیا یہ تو ایک الگ دیپیٹ ہے لیکن اگر ہم حلقوں کی بات کریں تو حلقوں میں دیکھا جائے تو کافی سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں جوبز کا کوٹا ہوتا ہے ایوکیشن کا کوٹا ہوتا ہے سکولرشپ کا کوٹا ہوتا ہے اس کے بعد ترقیتی کاموں کا کوٹا ہوتا ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر کافی سارے کاموں کو انداز کیا جاتا ہے ان کو سامنے لانے کے لیے پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین سامنے آتے ہیں تو اگر الیکشن کے ذریعے ہمارے پارلیمنٹیرن سامنے آئیں گے جس میں یہ ازاد میدوار کھڑے ہو رہے ہیں اور بھی ازاد میدوار کھڑے ہونے چاہیے جو کہ ہمارے کرسٹن کمیٹر کے اور بھی لگے ہیں پر پاکستان کے اندر اگر جتنے بھی ازاد میدوار ہمارے کرسٹن کمیٹر کے کھڑے ہوں گے تو ہماری کمیٹر کے بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں ان کو ووٹ دیں تاکہ وہ اسیملیز کے اندر آئیں تو اپنی قوم کے لیے آواز بھی اٹھا سکیں اگر جتنے بھی ازاد میدوار ہمارے کرسٹن ہوں گے تو ہماری کمیونٹی کے چاہیے کرشن کمیونٹی کو ان کا ساتھ دیں ان کو ووٹ ڈالیں تاکہ وہ آپ کے مسائل کی آواز اسیملیز تک پہنچا سکے اگر وہ آپ ووٹ ان کو دیں گے تو آپ ان کے دروازوں پر جا کر نوک بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو آپ ہمارا کام بھی کریں میرا خیال ہے کہ ہمارے کرشن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جس نے یون آباد کے اندر ہیں آزاد میدور تو دوسرے علاقوں سے بھی آزاد میدور کھڑے ہونے جائیں یعنی کہ جس طرح ہمارے آزاد میدور جتنے بھی ہمارے کرشن کمیونٹی کی پورے پاکستان کے اندر آبادیوں میں ہیں تو اگر وہ ہمارے حق کے لیے قوم کے لیے الیکشن لڑنے کی تیار ہیں تو ہماری قوم کو بھی چاہیے ان کا ساتھ دیں اور میں کوشی کروں گا کہ یہ آن آباد کے اندر جاؤں اور جتنے بھی ہمارے آزاد میدور پارلیمنٹیرین ہیں ان سے رابطہ کروں اور ان سے بارے میں جتنی بھی رائے ہیں ان کی الیکشن کے حوالے سے وہ آپ تک شیئر کروں تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ہمارے پارلیمنٹیرین جو بننے کے لیے تیار ہیں آزاد میدور الیکشن لڑیں گے تو ہماری قوم کو بھی چاہیے ان کا ساتھ دیں پھر میں لے گئے نیٹوپر کے ساتھ مجھے اور کمین تارک پر ایک اجازت دیجئے خدا حافظ